ہلو ڈیئر پیرنٹس آج میں آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کے لیے روٹی سے بننے والی سب سے آسان اور ہیلتی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اگر آپ کے بچے روٹی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے روٹی سے بنا ہوا ہیلتی فوڈ بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے بہت ہی کم سمیں میں بن کر یہ تیار ہو جاتا ہے اور اسے آپ دس مہینے سے اوپر کے بچوں کو بنا کر کھلا سکتے ہیں تو پھر چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس ہیلتی فوڈ کو بنانے کے لیے ہم یہاں پر لی دے ہیں روٹی تو میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی روٹی لی ہے یہ دیکھئے آپ چاہے تو روٹی کے جگہ پرانٹھے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر گھی لگیوی چپاتی لی ہے آپ سوکھی چپاتی بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو روٹی ہے اس کا ہم ایک دم بارک چورا بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھئے روٹی کا میں نے چورا بنا کر تیار کر لیا ہے اور اب جو دوسری چیز ہم یہاں پر لے رہے ہیں دوستو وہ ہے پنیر تو ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے پنیر کا لیا ہے اب آپ چاہے تو اسے قدو کس کر سکتے ہیں یا پھر ہاتھوں کی حلپ سے اس طرح سے اسے ہلکا دردرہ سا آپ میش بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے پنیر کا ایک دم بارک چورا بنا کر میں نے تیار کر لیا ہے اور اب ایسے بھی بنانے کے لیے گیس پر میں نے کڑائی رکھ دی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ گھی اور گھی کو میلٹ ہونے دیں گے گھی جیسے ہلکا سا گرم ہو جائے گا اسے ہم ڈال دیں گے کڑائی میں اور اسی کے ساتھ اب اس میں ہم پانیر بھی ایڈ کر دیں گے اور سبی چیزوں کو مکس کرتے ہوئے ہم روست کر لیں گے آج سے دس سیکنڈ کے لیے بلکل دھیمی آج پر تو یہ دیکھئے میں نے اسے ہلکا سا روست کر لیا ہے اب اس میں ہم ملائیں گے پانی تو آدھا گلاس ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اتنی ہی کوانٹیٹی میں ہم دودھ لے رہے ہیں اسے بھی ہم ڈال دیں گے اچھے سے اسے ملا لیں گے اور اس میں اُبال آنے دیں گے تو یہ دیکھئے اُبال آ چکا ہے اب ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا چمچ میں نے مشری پاوڈر لیا ہے اسے ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اسے اور مکس کرنے کے ساتھ ہی اب اسے ہم ڈھک دیں گے اور ڈھک کر اسے دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے بیچ میں ایک دو بار چمچ چلا کر اسے چیک کر لیں گے تو یہ دیکھئے فوٹ کو پکاتے ہوئے دو منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں مجھے سبھی چیزیں ایک دم اچھے طریقے سے پک گئی ہیں تو بس اب ہم کیا اس کی فلم کو آف کر دیں گے اور اسے ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور اب ہم یہاں پہ لے رہے ہیں ایک بنانا تو آپ بنانا کی کونٹیٹی تھوڑی سی کم بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ بنانا کو اس کے بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا چھلکا اتار لیں گے اور اسے تھوڑے سے پتلے پتلے سلائزز میں کاٹ لیں گے اور کاٹنے کے بعد گرائنڈنگ جار میں ڈال کر اس کی ہم پیوری بنا لیں گے تو اب اسے ہم جار میں ڈال دیتے ہیں اسی کے ساتھ اب اس میں ہم تھوڑا سا دودھ بھی ملا دیں گے اور اسے گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے اور پیوری ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے اور ابھی جو فوڈ ہم نے بنا کر تیار رکھا ہے اس میں ہم بنانا پیوری ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو بنانا پیوری اسکیپ کر سکتے ہیں اور فوڈ جو بنا ہوا ہے اسے ایجٹیز بھی کھلا سکتے ہیں تو پیوری کو ہم مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے ملا لیا ہے اور اب ہی ہماری ہیلڈی ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے تو بس اب آپ اسے اپنے بچوں کو سرب کر سکتے ہیں تو فوڈ اب سرب کرنے کے لیے بالکل تیار ہے اب اسے ہم سرونگ بال میں نکال لیتے ہیں اور یہ بن کر تیار ہو چکی ہے ہمارے گھر کے بچوں کے لیے ہیلڈی اینڈ ٹیسٹی ریسپی تو روٹی کو آپ اس طرح سے فوڈ بنا کر اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو بچوں کو اس کا ٹیسٹ کافی پسند آئے گا اور بچہ اسے بہت ہی سواد لے کر کھائے گا تو ایک بار ٹرائے جرور کیجئے گا آپ اسے اپنے بچوں کے لیے اور کیسی لگی ڈیئر پیرنٹس آپ کو آج کی ریسپی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اسی طرح کی نئی نئی اور ہیلڈی ریسپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کونسی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی ہیلڈی ریسپی کے ساتھ میں تب تک کے لیے بائی اور تھنکس پور وچنگ